السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے دیئر ویورز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ جی سی اینیورسٹی کے بارے میں ہیں اس کی فی سٹرکچر دو ہزار بائیس سیشن کا کیا ہوگا؟ یہ کافی زیادہ سوال جو ہے وہ اس سے پوچھا گیا ہے تو اس سوال کے جواب کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے پوری ووچ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ سب کو یہ پیغام پہن سکیں جب آپ نے جی سی اینیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے اور جب میرلیلس میں آپ کا نام آجائے گا اس کے بعد آپ چلان جو ہے وہ کلیکٹ کریں اینیورسٹی سے اور وہ فیس کتنی ہوگی اس کے بارے میں لوگوں نے پوچھا ہے تو پتاتا چلوں کہ جو پہلا آپ کو پارٹ دو پورچن ہوتے ہیں ان کی فیس کے دو پورچن ہوتے ہیں ایک جب آپ فسرم ایڈمیشن لیتے ہیں اس میں ایڈمیشن چارجز ہوتے ہیں آپ کے پروگرام کے چارجز ہوتے ہیں آپ کے ایڈمیشن پروسیسنگ کے چارجز ہوتے ہیں آپ کے لائبری فنڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹی چارجز ہوتے ہیں یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تقریباً 6930 روپیز یہ ہوتے ہیں یہ ہے گرانڈ ای اس کے بعد جو ہے جو نیکس پورسن ہوتا ہے وہ بی ہوتا ہے جو کہ آپ کے ایکزیمنیشن فنڈ ہوتے ہیں آپ کے ہوسٹل چارجز ہوتے ہیں اگر آپ نہیں رہتے تو وہ الگ سین ہو جاتا ہے آپ کے آئی ڈی کارٹ کے چارجز ہوتے ہیں آپ کے فنڈ چارجز ہوتے ہیں سیکیورٹی چارجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی سپورس چارجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ڈیویلپمنٹ چارجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پروپر جو ہوتے ہیں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے اس کے لئے پروپر لیونگ فنڈ ٹائپ ہوتا ہے تو وہ چارج کیا جاتا ہے تو یہ کل ملا کر ساتھ سے آٹھ چارجز ہوتے ہیں جو گرانڈ بی میں ہوتے ہیں اور یہ اماؤن تقریبہ منتی ہے تینہ ہزار ایک سو پچیس روپے کے لگ بگ اور جو سیڈنٹس آرٹس اور ہیومینٹیز کے ہوتے ہیں ان سیڈنٹس کو اس میں تھوڑی سی ریلائسیشن مزید ہوتی ہے ان کا لگ بگ گیارہ ہزار اور کچھ روپے جو ہے وہ بنتے ہیں یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کی فیز پی کر رہے ہیں تو بی ایس پروگرام کے لیے آپ کے پاس پچیس ہزار روپے سے لے کر تیس ہزار روپے تک اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ارام سے وہاں پر اپلائے کر سکیں یہ ایکزیکٹ فیگر ہیں اس میں تھوڑا بہت ویری ہو جاتا ہے ویڈی پیسیج آف ٹائم اور ویڈی ریٹ آف انپلیشن جو ہے وہ کنسیڈر کر لیں آپ تھوڑا بہت لیکن اس کے لگ بگ ہی آپ کی جو فرس ٹائم انکر ہوگا اس کے لگے تو ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ